اب تابد وار صاحب ایک آئیڈیا لے کے آئے ہیں جس نے مسئیبت ڈال دی اور تیلگاہ مچا دیا پوچھے میں جڑا رہے تو بارہ بکرد ہے آپ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیا خان صاحب یہ کون سے کس راغ میں تھی خائر چھڑ پانا اس گھر نوی دیس چیتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں جان renameer یونٹیوب چینل دیکھتے رہیے ہانا اپنے شو میں بیٹھا ہوں اپنے شو کا آغاز کرنے لگا ہوں جس کا نام ہے کہ وہ کہتے ہیں میں مکیشنوں گاندا ہم دسا ہم تو نوانا کانایا ابارا ہوں تکنے میں ادیشن دین چلا گئی ریڈیو پاکستان وہ تھی مدیشنی بیٹھے تیو نا پیچھا چل پوکاتا گادرہ ابارا ہوں ابارا ہوں ابارا ہوں تینگیل دن یاگر دش میں ہوں اسمان کا تارا ہوں پم 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 ابارا ہوں موسیقی دے رہے kalau SYSTAR ابارا ہوں اے 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 بجان aligned تو اے آ cam رنگیلہ صاحب پہ تو ہم باتیں کریں گے جی تو اس کے لئے تو میں کئی دن چاہیے ایسے کئی سو پھر روان چاہیے وہ ختم نہیں ہوں گی مجھے بھی بڑے قصے یاد آ رہے تھے ایسے کئی سو پھر رنگیلہ صاحب پہ باتیں کرتے رہیں گے اچھا پھر آپ آئے فلموں میں آئے ہاں پھر اس کے بعد میں چھوٹے موٹر پیٹی بھی بھی زیادہ کرتا چھوٹ چھوٹے ڈرامے بھی کرتا ہے میں نے کبھی ڈراما نہیں دیکھتا ہاں جی سوری ہاں پیٹی بھی بھی رہا ہے ہاں لڑا بزار جی مشروع ڈراما بھوٹا فرامٹ بھائی ٹیک سنگلی رنگلہ موٹر مطلوب دی میں اچھا پھر مطلوب دی میں آرہ ہاں مرد میں اچھا ایک اٹھائی، ہاں جی خم کم جی ہاں جفتا ہاں دی میں اچھا اچھا پھر دی میں ہے مانشاء اللہ ہاں دروں میں نے صنیر میک اپ مرسل ملہ رہنگل افزار صاحب پیٹی بھی تھے انسان افزار صاحب ہاں جی اوہاں کیا ڈراملہ کی صحب اور پھر میں نے یہاں موٹر واقعی مرید ایک فلم بچی تھا کر کے وہ آکے وہ پچھویاں چوڑیاں چوڑیاں وہ چور پچھو اور ایک چار فلم Lö گوگے رول میں نے جانب بولن حز نے دیکھو تو یہ باتیں تھا تو کچھ بالوڑ بلوڑ بلوڑ میں با کہتے ہیں جنب ملوڑ بلوڑ 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 اور باقی لیکن ڈائلوڑ بلوڑ بے ایک دو دو بلوڑ 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 چوڑیاں لڑی سنے جی چکے راجا پاکستانی وہ رج تستین صلاح ایک دولی نال تھی ہی کلوم تھوڑی لیٹ ہو گئی تو چوڑیاں کے نال شروع ہو گئی جب پاکستانی کے لئے ہم سنگاپور چلے گئے تھے ہاں جی سارے تو آپ ریمہ صاحبہ میں آہ اسماعیل تارہ بھائی زیبا اپا ہم سب چلے گئے تھے اوہ سین پہلا ہویا کہ السلام علیکم بھا جی میں پڑھو کرنے بھی لیایا تھے ساگ بھی تنلیم آمد جی لیا نلیم آمد جی لیا بس پھر اس کے بعد چل تو چل سین بڑھا دی ہونا پھر وہ رول پڑھ گئے نا پورا فلم بے پورا ہاں تو سائمہ بے ممو کہہ رہے ہیں اے ٹوٹی کا دستمار کر اے درون جہاں کے پیار دار رولہ پاکستر واپس آتھ لائے پیار دار رولہ پاکستر وہ جائے پیار دار نا ہاں آج تو ہمیں درساں میں ایک فلم دیکھی بدلہ پرانی پرانی اونے چھے منور ضریب صاحب تے رنگلہ صاحب وہ نشہ چندے نے ملکل بڑا چھے منور صاحب مار دینے تھپڑ رنگلہ صاحب ہوں تو بات جانگا ہے جو دروں گلہ صاحب مار دینے تو آتھ چھلے گا درنگل ہوں کہنے تو تو مارے اتنا کچھ نہیں دیا میں مارے اتنا کچھ نہیں دیا میں مارے اتنا رولہ پاکستہ ہوں وہ اے رس میں میرے زیرش پڑھے بچپن تو پڑھ گئے رولہ ہوتی میں وہ گالوں تھوڑنک بڑا ہاسدہ ساں اے کنے سینے لے کے کنے میں مستقیار رکھیں میں کہا یہ لنہ رولہ ہے تے جیڑی گا لنے کنے کو رولہ نہ پا دینا وہ پھر کنٹینیوٹی کا ایک وقت آیا فلموں کا کام درہ کام وقت کے سائے اچھا بورا وقت ہر فیلڈ میں آتا ہے اور زندگی میں اچھے افتار چڑھوار آتنی زندگی میں بھی آتے ہیں ایک شو کا افتار بگوار صاحب ایک آئیڈیا لے کے آئے جس نے مسئیبت ڈال دی اور تیلگا مچا دیا اور ہر چینل بے اس طرح کے شو اس لئے میں رہلے ہیں دس سالوں سے ہو رہے ہیں بلکل یہ ہے دس سال تو ہو گئے ہیں زیادہ بھی ہو گئے ہیں اگر غلط بولوں تو مجھے مات تو اسی طرح کے شو چاروں طرف شروع ہو گے ہر چینل نے کہا جی کہ ہمیں بھی یہ شو چاہیے تو بہت سارے لوگوں کا روزدار لگا جس میں سب سے زیادہ تھیرٹر والوں کا فائدہ ہوئے اور ایسے ان لوگوں کو ما شاء اللہ فیم ملا اور اتنا پیسہ ملا گھر بنے گاڑیاں بڑی بڑی نئی نئی گاڑیوں میں ماشاء اللہ اور یہ ایک کریڈٹ جو ہے وہ سارا جاتا ہے آفتاب شاہدہ ملکل جی تو اس میں پھر آپ بھی شامل ہوتی ہیں اینٹری آپ کی کیسے ہوئی آفتاب شاہدہ کو کیسے ملے میں کرتا تھا جی پروگرام ایکس ٹریکس پہ دارلنگ ڈال اور ڈالنگ ڈال صاحب پہ وہ بھی بڑا وہ سار دو سار وہ بھی چلا تھا وہ یہ ہوا کہ بھائشت سن دوزار پندرہ میں چودہ میں میری والدہ کینسر ہو گیا تو ایک سال پھر ڈالکٹر نے مجھے سارا بتا دیا کہ اپنا میں نے گھر والوں کو نہیں وہ باتیں بتائی مگر انہوں نے کہا بیٹا آپ ان کے ساتھ ٹائم گزارو تم ان کی خجن یہ ٹائم کی طرح اب میں نے کوئی کام نہ کیا چھوڑ دیا سارا اور میری ماں نے میرے بغیر اجیکشن تک نہیں لگایا انہوں نے کہا مٹھا آئے گا تو اس کے ساتھ ہی نہ جاؤں گا اچھا آپ کا لیٹا مٹھا گیا دارل کا نام مٹھا ہے ایسے میں نبتہ نہیں لگیا ایسے ہر ماں کو بچہ مٹھا ہی لگیا کیا بات ہے ماں ماتن ڈی اچھا اللہ بھائی جن مجھے ماں سے یاد ہے آپ یقین کریں تو مجھے آپ کی امین جان بجا رہا ہے اللہ بھائی جن آتے تھے کیونکہ میں نے ان کے ہاتھ پکی روٹی کھائی لیا ہے آپ کے والے صاحب اور آپ کی والدہ میں نے ان بڑوں سے دعائیں لیا ہے شکر اللہ کا شکر اللہ کا انہیں کی دعائیں بے شکر تو وہ جو تھا جس سال میں نے ماں کے ساتھ گزارا تو ماں میری ایک بات کرتی ہوتی تھی جب میرے ساتھ جاتی تھی میرا عیستا والا پترے را عیستا والا پترے ماں نے آنکھیں بند کی ہیں اب خدا رواہ اس بات کا کہ قبرستان میں میں کڑا تھا بھی قبر پہ ابھی تو پنا رہے ہیں تو میں ماں کی دعائیں لیکنے لگ رہا تھا دعائیں آج جو آدھ اللہ اکبر دعائیں کیا سامنے آگئے کیا خالد بار دار سے بڑے آدمی میرے ہیں تو کسی ہی لیاز بھی میں تو ان کے بچوں کی طرح ہوں بچوں کے بچے ہیں تو وہ مجھے محبت سے یاد کر رہے ہیں اب قبرستان میں نے کہا ہی کی تھی کون نہیں تو سویلہ میں سب سب سے پہلے پہنچے ہوئے تھے اور چنابے میں لائنے سیدھی کرا رہے تھے تو مجھے بڑا پیار کیا بڑی محبت سے ہم وہ قبرانہ ہیں میں کہتے ہیں اللہ خیل کرے دار صاحب نے مجھے گھر آکے گھر سے لے کے گئے چینل میں کم کر چلا کم کر میرے لائے صاحب عبداللہ چلی آہاں جی عبداللہ چلی صاحب کیا بات ہے جی تو مجھے دار ٹی من گئے سار ایک سال میں جھ گزارے ہیں جو میں میں نانکے پیڑھ رہے ہیں لاؤ کہ دار صاحب بریک ہوئی ہے تھے میں پوچھ رہے ہیں کی کھانا میں میں رکھا سب بیٹھ سہی رہے ہیں میں کہتے ہیں میں پتہ نہیں تھی انہوں دار صاحب بے کی ہے میں نے انہوں نے دستے ہیں آہاں جی میں ویسے الکے الکی نمک پر کھانے ہونے کھاتا تھا تو انہوں نے پتہ لگے میں کرونے کیا کرتا ہوں آپ گاتے بھی دو ہے آہاں وہ تو ہے مشکل کہاں گا میں آہوں گا آہوں گا وہ بھی بڑی چیزیں ہیں آہاں تو وہ ڈار اور ڈالنگ ہوا خیر وہ کنٹیکٹ جیسے ختم ہوا اس کا نیا ہونے لگا نیا ہونے لگا تو آت 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 پتہ چل گیا میں نے کہا کہا ہوں تم مزر میں نے کہا جی اپنا میں پہلی ملاقات ہے نہیں جی دو تین ملاقات ہیں پہلے ہو چکے کہا ہوں تم گھر گھر کیا کرتے ہیں کام کر tour میں نے کہا جی وہ ڈار صاحب میں میں بلائیا تھا اس نے کہا جانا آپ آؤ تو سینا چرو میں گیا سارا میرا اوڈشن کرنے لگا یہ کرنے یہ کرنے کیا کر سکتے ہو پوچھا ہاں تو وہ پہلا پروگرم تھا جو میں نے آگا ماجد صاحب کے ساتھ خاصہ بنگی کیا ہے دو ہزار سولہ میں تو اس کا فیڈ بیک بھائی جن یہ تھا اللہ حکبر کہ جس نے کبھی بھی مجھے پون نہیں کیا تھا وہ بھی پون کر رہا تھا میں جو جس پیشل دیکھتا تھا اور میں نے جانی بھائی جانی لیبر بھائی جو ہمارے ایڈر بہت بڑے ایکٹر ہیں اور کمیڈین ہیں ایکٹر ہیں سٹینڈ اپ کومیڈی ایسی کرتے ہیں اور ان سے ان کے ساتھ کام کیا ہوا تھا ریما جی کی فلم ہے تو ان کا مجھے فون آیا کہتے ہیں یار یہ خان برادران میں جو ہیں نیدی صاحب کی جو نکل اٹھاتے ہیں یار ان سے تو بات کرو میں نے کہا دی بھائی جن فون پند کریں پانچ منٹ میں میں فون کروں گا آپ ان سے پوچھ لو پڑے لوگ میں نے کہا دی آپ فون بند کریں وہ آپ کو فون کریں گے عزر رنگیلا ان کا نام ہے کیونکہ وہاں اردو میں میرا کل ہے نام چلتے ہیں تو نام میں نہیں بتا رہا اچھا 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 یار وہ رنگیلا صاحب کی طرح لگتے بھی ہیں میں کہا آنڈی تو پھر آپ کی بات ہوئی اور کیا مصلاب بارڈر کراس کر گیا وہ کریکٹر سرب دیکھیں کہ آج جونی بھائی سے میری جو آپ کی تعلق سے تعلق بنا وہ تقریباً وہاں پانچ سال ہونے والے ہیں ساڑھے چار سال کہ ہماری ایسی وہ بہت گریٹ آتے ہیں دن تیار کوئی تہوار کبھی ہمیں نہیں بھولتے اتنے بڑے آتے ہیں میں ان کی ایک بات بتاؤں اپنے آرڈینس کو بھی دیکھنے والوں کو بھی مہین اختصہ اللہ حافظ جنیا فانی سے رخصت ہوئے مجھے ان کا فون آیا انہوں نے پرسہ کیا افسوس کیا اللہ حافظ اور کہتے ہیں جی کہ بہت بڑا لوس ہے یہ شور اس کا ہمارا بھی ان جیسے فنکار ان جیسے انسان تو نہیں آ سکتا اچھے خانپرا درانوالا آئیٹم ہو جائے جی کیا بات ہے مسئل کی مسئل رہا ہے لوگ گتار پکڑ لے دیں فتروں پھڑ لے دیں تو کہتے ہیں ہمیں گانا آگیا مشکل ہے ایک قاتل مسئل کی لوگ ہیں ایک قاتل مسئل کی لوگ ہیں ان سے تو رہنا چاہیے کیا بات ہے ایک قاتل میں آپ کی کچھنا پیش گزاؤں جی ایرشا میں آباس ہے ایک قاتل برید کو برید ہوئی 1974 تنی کی بات ہے شاید تو کنڈرہ میں پڑھوئے تھا ہیٹ پورٹ پہ یم پہنچے تو ایک مزا میں جاؤں سے کچھ ہو جائے میں ہمیں گا ٹھیک ہے مالیا بولا کیا بات ہے ستا ہی انترا کیا اتنے ڈالر اور پاہنڈ ہوئے میں کہا کہ کس نے جانا ایتھوں چلیئے بات سمجھے چھوڑ کے جانے کے لئے de رنجشی سے دل دکانے کے لئے رنجشی سے پہلے سے مراسیوں نہ سے پھر بھی کبھی تو پہلے سے تبھی اپنے تھا ہے جانے لگیا ہوں کیا بات ہے موشہ رکھنے ہوں کہ آپ خیرنات کی کوئی بات بھی اچھی بات ہے پہلے سے مراسیوں نہ سے پھر بھی کبھی تو رس مورے دنیاں نیمانے کے لئے آنے رنجشی سے خان صاحب یہ کون سے کس راگ میں تھی خیر چھٹ پانے سکر نوی دشکی پہے یار واہ واہ یہ پہلے سے تھا یا آفتاب بھائی نے نکلوایا کہ نہیں یہ کرنا ہے آفتاب بھائی صاحب نے مجھے پورا مور دیا کہ یہ یہ آپ نے کرنا ہے یہ چاہیے تو خان صاحب کی گھتو کو سنی ہوتی میں بچپن سنی کو دیکھا ہوں میں نے باتیں بابا جی رملا صاحب کی اور میں نے لڑائی دیکھی ہوئی ہے ہاں دونوں کیا کرنی پڑے رہی خان صاحب وہ دونوں مذر اپنا کولڈ رنگ پی رہے ہیں اچھا کولڈ رنگ پی رہے ہیں ہاں اچھا وہ اپنا گانا گا رہے ہیں ہاں رنگیلا صاحب کی بات کر رہے ہیں مجھ پہ پکچرائز ہویا ہے مجھے گانا چاہیے تھا میرے تو خان صاحب کی ہیں تو بھلا یہ مو کا زیادہ ہے ہاں 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 یہ لڑائی ہوگی ہے یہ رنگیلا صاحب کہہ رہے ہیں ہاں مہدی صاحب کو آجا ساتھ میں سیرے لگا بلکل ایسا ہی سٹائل تھا ان کا عام زندگی میں بلکل اچھا تو بھنگی میں موں پڑھا کرتا ہے ہاد ہو گئی ہے لے انہوں کی کہنے نہیں خان صاحب خان صاحب کی کیا لئے اوئے چوب کہی جا ہاد ہو گئی ہے میں گائے تے دنیا نے سنے دوں گاندہ تے خچرہ نے سننا سی میں نے ایک پرفارمس میں نے خان صاحب میں نے ارسان اللہ وکشن کو اگر ہمراہ ایک نمبر ہال میں وہ ویلچے پہ تھے تو میں ان کے سامنے پرفارم کر رہا ہوں ان کے سامنے بھی گائے ان کے سامنے پرفارم کر رہا ہوں تو خبسن کی دیوی ہے میں ہوں تیرہ پجاری آیا ہے تو اب جب یہ خان برادران چلنے لگیا تو اللہ بکشے آسف میندی صاحب وہ ان کا بھی انتقال ہو گیا پچھلے دنوں کافی عرصہ بیمار رہے بہت عرصہ پہ تھے جی اللہ بکشے تو آسف بھئی میرے خط بڑا پیار کرتے اور جب میں کراچی جاتا بڑی مولاک آتے ہیں تو بڑی محبت سے ملتے کہ جب میں بیٹھا ہوتا میں کیمریک سامنے تو میں آپ کی باز کر سکتا تو میں منور دریم صاحب کی باز کروں گا میں رنگلہ صاحب بھی باز کروں گا نندہ صاحب کی لیکن فلموں میں تو آپ نے جیسے ہی روڑ تقریباً کی میں نے بھی شارعہ دیگئی ایسی تو بیرییشن نہیں آئی مگر یہاں پہ یہاں پہ آپ کو اتنے گیٹ اپ کروائے گے افتاب عدوال صاحب نے وہ تو کمال ہے وہ تو ایسا ایسرا آپ ذرا نام لیتے جائیں ان کے رنگلہ بادشاہ بنا دیا ہے رنگلہ بادشاہ یہ جو مغلوں کا آخری بادشاہ تھا بیٹو بنا دیا کہ کینیڈا سے ایک آدمی آتا ہے تو ادھرا کہیں کہ پھڑا مار دا ہے پیسے لٹان دا ہے وہ ایک روڑ سپر اٹھو ایک ماما ہے جس کی بانجی پرنسٹار بننا چاہتی ہے وہ کریکٹر ہے وہ بولتا کیسے وہ اپنا آفتا بیٹے تنپتہ نہیں میں جنہی بچی بھی لے کہیں ان میں سپر سٹار بنائے بچی بھی زپر سٹار بنائے گی تربت نہیں ہے بیٹے آکا بیٹے مجھے تو بیٹا کر رہے ہیں بیٹے دبان سچ رہے ہیں بیٹے میں سے بھی بیٹے کام ہاں بیٹے ہمیں گئے ہیں اور کون کون سے روے تھے اس کے بعد اپنا آجاتا ہے خان برادرہ اس کے بعد انشاہد آجاتا ہے کہ جناب اصل کل مہدحسنا کیوں رہاں یہ کوئی بھی کریکٹر بنا دے ٹھیک ہے پھر ایک آیت ہے بکرے میں چنا آگیا ہے پوچھے میں جڑا آرے تو بارہ بکرے دے اور یہ رول انہوں نے کریئیٹ کی ہے بنائے ہیں یہ انہوں نے خود بنائے ہیں ابھی اور کوئی رول آرہے ہیں نہیں وہ سوچتے رہتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں وہ کہتے ہی کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ خان پر آدھر آنے میں یہ ایسا صدا بہار کریکٹر ہے اسے میں جب بھی کروں گا نہیں سوپریٹر آج کل نہیں ہو رہا آج کل ہو رہا ہے جی میں کر رہا ہوں آج کل ساتھ کون ہے میرے ساتھ ببو رانا ہے ماشاء بہترین فنکار ہے اور اس کے بعد میرے شگیر بن گیا ناصر چنیوٹی وہ ایک سرمایت آ رہے تو وہ کانے کا شوق ہے ایسا ایکٹر ہے اور میں گھڑا مول رہے تو وہ بھی کر رہے ہیں میں کہہ رہے ہیں ملکہ 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 بہترین فنکار ملکہ 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 اور نادرین ملکہ میں تو دور دور تک لوگوں کو حضائی ہے بہت ساری دعائیں بہت سارا پیار آپ کے ساتھ ہے خوش رہیں آباد رہیں آپ بھی خوش رہیں جی اللہ تعالیٰ کو اپنے افسرمان میں رکھیں اور اپنا خیار رکھیں ہمارے اس چینل کا بھی خیار رکھیں سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں انشاءاللہ اگلی شو میں آپ سے دوبارہ ملادات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ رب رکھا آپ دیکھ رہے ہیں جان ریمبر یوٹیوب چینل دیکھتے رہیے آنا